اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شعبت علی صوفی آئیے نظر راز دیں اب تک کی کچھ خاص خبروں پر تیلنگانہ میں کرونا وائرس کی لہر اور اموات پر عوامی تنظیم و ریاست کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تیلنگانہ میں لاغ ڈاؤن نافذ کرنے کا مطالبہ شدت پکڑ چکا ہے اس سلسلے میں چیف فنسٹر کے چندر شکھر راو نے آج خصوصی کابینی اجلاس طلب کیا ہے جس میں ریاست کی صورتحال لاغ ڈاؤن پر غور کرنے کے بعد اہم فیصلے لے جانے کی توقع کی جا رہی ہے چیف فنسٹر ابتداہی سے لاغ ڈاؤن کے مخالف ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آج حکومت لاغ ڈاؤن پر کیا فیصلہ لے گی واضح ہے کہ پڑوسی ریاستیں آندھر پردیش کرناٹکہ اور تامین لاڈو میں لاغ ڈاؤن نافذ ہو چکا ہے کانگریس کے رکنے پارلمنٹ کومٹ ریڈی ونکٹ ریڈی نے کہا کہ تیلنگانہ میں کرونا کی لہر شدت کے ساتھ جاری ہے عوام کی جان کے تحفظ کے لیے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کم از کم تین ہفتے کا لاغ ڈاؤن نافذ کیا جائے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں ویکسین ٹیکہ کا قہد ہے تیلنگانہ کے ویکسین کوٹے میں اضافہ کرنے کے لیے کومٹ ریڈی نے وزیراعظم کو مکتوب بھی تحریر کر کیا ہے کومٹ ریڈی نے کہا کہ ریاست میں کرونا سے ہر روز اموات میں اضافہ ہو رہا ہے ریاست میں اموات کا سلسلہ جاری ہے تیلنگانہ حکومت کا میڈیکل بلٹن جھوٹ کا پلندہ ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کرونا کے فائلاؤں کو روکنے مریضوں کو میاری علاج فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے اپنے مکتوب میں وضاحت کی کہ ریاستی حکومت مرکزی حکومت کو غلط اطلاع دیتے ہوئے کہ چندر شکر راؤ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے ہیں ہائی کوٹ نے منگل کے روز پھر ایک مرتبے ریاستی حکومت پر کرونا سے نمٹنے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس بات کا سوال کیا کہ کیوں کرونا کے ٹیسٹ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے اور پرانے شہر پر کیوں نظر نہیں رکھی جا رہی ہے عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ہیدرباد اور رنگہ ریڈی میں کرونا پر خابو پانے کے اقدامات کریں کرونا کے ٹیسٹ میں اضافہ کریں ریاست کے سرحد پر ایمبلنس کی سہولت فراہم کریں اٹارنی جنرل نے عدالت کو اس بات سے وقف کروایا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے سلسلے میں آج دو پہر دو بجے کابینا کا علاقہ منقب کیا جا رہا ہے اس میں لیے گئے فیصلوں سے عدالت کو وقف کروایا جائے گا ریاستی حکومت کے کرونا بلٹن کے بمجب ریاست میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چار ہزار آٹھ سو چھویس نئے کیسے سامنے آئے ہیں گریٹر ہیدرباد میں کیسوں میں کمی آ چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں سات سو تئیس نئے کیس درجویں ہیں اس کے باوجود ریاست میں کرونا کا خیر جاری ہے اب تک کرونا کے کیسوں میں مجموعی تعداد پانچ لاکھ دو ہزار ایک سو ستیاسی ہو چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں بتیس افراد کی موت واقع ہوئی ہے مجموعی امواد کی تعداد دو ہزار سات سو اکیتر کو پہنچ گئی ہے سات ہزار سات سو چوپن افراد کرونا سے سہتیاب ہو چکے ہیں مزید باسٹ ہزار سات سو ستیان افراد زیرے علاج ہیں پڑوسی ریاست آندھ پردیش میں چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہزار نو سو اٹسٹ کرونا کے نئے کیس درجویں ہیں اب تک کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ دو ہزار پانچ سو اننوود ہو چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں چوریسی افراد کی موت ہو چکی ہے مجموعی امواد کی تعداد آٹھ ہزار سات سو اکیتر تک پہنچ چکی ہے بیر شراب سپلائی اسوسییشن نے ایک مکتوب حکومت اور وزیرعالہ کے چندر شکھر راہ کو روانہ کرتے ہوئے اس بات کی نمائندگی کی کہ اگر حکومت کرونا کے وجہ سے ریاست میں مکمل لاگ ڈاؤن لاغو کر رہی ہے تو بیر اور شراب کی فروخت ہوم ڈیلیوری کے ذریعے کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ گزشتہ سال مارچ میں لگائے گئے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے بیر اور شراب سپلائیرز کو پچیس ہزار کروڑ کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے وارس گوڑا میں کیے جانے والے سینیٹرائزیشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت کو لاکھ ڈیویجن لاغو کرنے کے مکمل اختیارات حاصل ہیں انہوں نے عوام ان ناس سے اپیل کی کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے شادیاں اور دیگر تقاریب کو فلحال ملتوی کریں یا اپنے گھروں تک محدود کریں اور کرونا کے معاملی اثرات بھی نظر آئیں تو دواخانے سے رجوع ہوتے ہوئے اپنا علاج کروائیں اور صاف صفائی کا خصوصی قیال رکھیں صدر تلنگانہ جنہ سمیتی پروفیسر کوڈنڈا رام نے پھر ایک مرتبہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کرونا کا علاج عارق یا شریع کے تحت کرنے کے اخدامات کریں اور آج منقد ہونے والے کابنہ کے اجلاس میں ریاست میں لاک ڈاؤن لاغو کرنے کا فیصلہ کریں کرونا ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کے اخدامات کریں اور عوام کو اس بات سے واقع کروایا جائے کہ ریاست میں روزانہ کتنے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں انہوں نے حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ کرونا سے نمٹنے کے سلسلے میں دہی سطح سے لے کر شہری سطح تک کمیٹی تشکیل دی جائے موبائل ٹیسٹ سرویس کے اخدامات کریں اور دواؤں کی بلاغ مارکٹنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی یہ قبر نمہ یہیں ختم ہوا اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل خدا پیس موسیقی 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 موسیقی